گفٹ انیورسٹی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ طالب علموں کے نسابی فکری تعلیم کے ساتھ ساتھ عملی کام اور حقیقی زندگی میں کام کاج کرنے کی تربیت بھی دی جاتی ہے ان کی حالات کا اظہار چیئرمن ہائر ایڈوکیشن کمیشن پنجاب نے گفٹ انیورسٹی کے سکس کانوکیشن میں میمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے کہا کانوکیشن میں انڈر گریجویٹس گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس کے طالب علموں کو ڈگرییاں دی گئیں اس موقع پر اس آتزہ ڈگری حاصل کرنے والے طلبہ کے والدین اور گفٹ کے عملے کی بہت بڑی تعداد موجود تھی گفٹ انیورسٹی کے ریکٹر ڈاکٹر کیسر شہریار دورانی کے کہنا تھا کہ انیورسٹی علاقے کی ترقی پر یقین رکھتی ہے اس حوالے سے کئی ایسے نئے پروگرامز کا آغاز کیا جا رہا ہے جس سے روزگار کے مواقع میں اثر آئیں گے انہوں نے بتایا کہ گفٹ میں تیس فیصد کے قریب طالب علموں کو مختلف قسم کی سکولرشپس دی جا رہی ہیں تاکہ گربت کے باعث کوئی تعلیم سے محروم نہ رہ سکے تاکہ گفٹ انیورسٹی علاقے کی سکولرشپس دی جا رہا ہے جیرمن گفٹ انیورسٹی محمد انوڈار کا کہنا تھا کہ وہ اعلیٰ تلیم کے فروغ کو کاروبار نہیں سمجھتے بلکہ علاقے کی عوام کی خدمت کے جذبے سے یونیورسٹی کا قیام کیا گیا تھا ان کا کہنا تھا کہ بورڈ آف گورنرز نے ہمیشہ تعلیم علم اور گفٹ کی بہتری کے لیے مشکل فیصلے کیے ہیں اور بورڈ کے عراقین اجتماعی طور پر منافع کے لیے سرمایہ کاری نہیں کرتے We strongly believe that financial constraint should not be a barrier to quality education It's my pleasure to share with all of you that more than 50% of total students body is enjoying scholarships from the various schemes of gift university which would not have been possible without support of the honourable members of the board of governors ہم تو چراغے اول ہیں اول شب ہی بجھ جائیں گے تم ہی یارو آخر شب تک دیپ سے دیپ جلائے رکھنا کونوکیشن کا دن کسی بھی طالب علم کی زندگی کا یادگار ترین دن ہوتا ہے اور اس دن ان کے چہروں کی مسررت قابل دید ہوتی ہے کیمرائمن ابو بکر کے ساتھ کرن ساجد گفٹ انیورسٹری گجراوالا